اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد نومان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیک سپورٹ دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی کمال کا اپلیکیشن لے کر آیا ہوں اور امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ اپلیکیشن آپ لوگ کو بہت ہی پسند آئے گی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ٹیک سپورٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگ کو ہر روز ایسی نئی خوبصورت ویڈیو ملتی رہے تو دوستو آج کا جو اپلیکیشن ہے وہ ہے ایموجی لیٹر میکر بہت سا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ورڈس ایپ میں آپ لوگ کو ٹیکس بیچتے ہیں جس کے آپ لوگ دیکھتے ہیں کسی نے سبزیو سے لکھا ہوتا ہے کسی نے کوئی ایمیجز سے لکھا ہوتا ہے وہ ورڈس تو آپ لوگ سوچتے ہوں کہ وہ ورڈس کس طرح لکھتے ہوں گے یا خود لکھتے ہیں یا کسی ساپورٹ سے سبسکرائب کیجئے ٹیک سپورٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے اسی ساپورٹ کو لے کر آیا ہوں جو کہ آپ لوگ پلی سٹور سے بلکل ایزی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں صرف آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا ایموجی لیٹر میکر ایموجی لیٹر میکر جو کہ میں آلڈی انسٹال کر چکا ہوں اپنے پاس سمپل آپ لوگوں نے ایموجی لیٹر میکر کو یہاں سے اوپن کر دینا ہے تو دوستو جب فرس ٹائم آپ لوگ یہ اپلیکیشن کھول دیں گے تو اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے جو کہ بہت ہی ایزی انٹرفیس ہے یہاں پر آپ لوگوں نے وہ لیٹر لکھنا ہے جو کہ آپ لوگ کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں فور ایکزمپل یہاں پر میں لکھتا ہوں یوٹیوب کو لکھتا ہوں اور پھر آپ لوگ مزید اس میں کسٹومائزیشن کر پائیں گے اب یہاں پر یہ سارے جو کریکٹرز ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب لکھا گیا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوسرے سائٹ پر ایموجی اب آپ لوگوں نے یہاں پر ایموجی سیلیکٹ کر دینا ہے جو ایموجیز آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیکس میں وہ ایڈ ہو فور ایکزمپل یہاں پر میں سیلیکٹ کرتا ہوں کسی اور ایموجیز کو آپ لوگوں نے اپنے کی بورڈ میں ایموجیز کو اوپن کر دینا ہے ہر کسی کے کی بورڈ میں کچھ مختلف ہوتا ہے میرے پاس یہاں پر گوگل کا کی بورڈ انسٹال ہے تو یہاں سے میں آتا ہوں ایموجیز میں آپ لوگ کو مختلف کیٹیگریز کی ایموجیز مل جاتی ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی پسند کے ہی کوئی ایموجیز سیلیکٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے ہیں آپ لوگوں نے اپنے پسند کے کوئی بھی ایموجیز سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ورڈ ہے وہ اسی ٹائپ میں آ جائے گی فور ایکزمپل یہاں سے میں کسی پولو والے میں جاتا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی دو تین قسم کی میں ایموجیز لیتا ہوں تاکہ وہ میرے ٹیکسٹ میں آ سکے یہاں پر میں نے لے لیا یہ تین ٹائپ کے جو ایموجیز ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے نیچے کے کس طرح یہ جو ٹیکس فارم ہے یہ اس پولوں میں تبدیل ہو گئے ہیں بلکل ایزی طریقے سے اب مزید اگر آپ لوگ اس میں کسٹومائزیشن کرنا چاہے تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں سمپل آپ لوگوں نے یہاں پلس کے آئیکن پر ٹیپ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں کے سامنے مزید کسٹومائزیشن اگر آپ لوگ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہاں پر جو فرسٹ ہے یہ ہے کلر آپ کس کلر میں بیگراؤن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں جو دوسرا آپشن ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ انڈو کرنا چاہتے ہیں اور مزید جو سیٹنگ کا آئیکن ہے اس میں آپ لوگ اپنے مرضی کے مطابق یہاں پر اس کی تیس وغیرہ جو ہے لیٹر سائز ہے وہ سب آپ لوگ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ خود اپنے مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں یہاں پر ایمپورٹن جو چیز تھی وہ میں نے آپ لوگ کو بتا دی کہ آپ لوگوں نے ایک یہاں پر لیٹر لکھ دینا ہے دوسرا یہاں پر آپ لوگ نے ایموجیز کو سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پر نیچے اس کی تکنس وغیرہ کو یہاں پر کسٹومائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں بہت ہی ایزلی آپ لوگ ہر ورڈ کو یہاں سے سیلیکٹ کیجئے اپنے ایڈٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر سے آپ لوگ چاہے تو اپنے ورڈز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور پھر اسے سیف کیجئے تو آپ کا جو فائنل سکرین ہے اس پر اس طرح آئے گی اب جب یہ سب یہاں پر ہو جائے آپ لوگوں نے اسے سیلیکٹ کر دینا ہے اور پھر یہاں پر جو تین ڈاٹس ہیں اس پر سیلیکٹ کر دینا ہے اور سیلیکٹ آل اور پھر آپ لوگوں نے اسے کوپی کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ جہاں پر بھی چاہے آپ لوگ اس ورڈز کو پیسٹ کر سکتے ہیں فار اگزیمپل یہاں پر میں چلا گیا اور یہاں پر میں آپ لوگ کے سامنے اسے پیسٹ کروں گا یہاں پر میں اسے اپنے گروپ میں ہی پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں اسے پیسٹ کر دیا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ یہ ایموجیز جتنا آپ لوگ زیادہ یوز کرو گے اتنا سا یہاں پر ٹائم لے گا اس کے پاس سمپل میں یہاں پر سینڈ کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکو گے کہ جو یوٹیوب میں نے لکھا تھا وہ آ گیا ہے وائی ہے او ہے یو ٹی یو بی اور ای تو اس طرح فارم میں آپ لوگ بہت سارے ورڈز ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو سینڈ کر سکتے ہیں اور وہ آپ لوگ کو میں یقین سے کہا ہوں کہ ضرور حیران ہوں گے کہ آپ نے میرا یہ نام کس طرح ایڈٹ کیا تو پھر آپ لوگ کی مرضی اگر آپ لوگ اسے بتانا چاہے یا نہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو بہت پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آگئی ہے تو لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا